جانکاری آیودھیا سے اس بیچ اس کا رکھ کر لیتے ہیں رام لیلا کی اچل مورتی کو لے کر انتظار ختم ہوا ہے کرناٹا کے شیامشریلا میں رام لیلا کے درشن ہوں گے رام لیلا کی مورتی کو لے کر ٹرسٹ کی بیٹھک میں نیڑے ہوا ہے رام جنمہ بھومی تیرتھ چھتر ٹرسٹ دو دیوتی ابیٹھا کی گئی اور آیودھیا میں چل رہی تھی ٹرسٹ کی دو دیوتی ابیٹھا ٹرسٹ کے مہا سچیو چمپت رائے نے اس وشہ میں جانکاری ساجہ کی ہے تو رام لیلا کی مورتی کو لے کر انتظار ختم ہوا ہے کرناٹا کے شیامشریلا میں رام لیلا کے درشن جو ہیں وہ ہوں گے ہماری سیوگی جیوتی جیسوال ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ان کا رکھ کر لیتے ہیں جیوتی جانکاری آپ سے یہاں پر چاہیں گے پورے معاملے کو لے کر دو دنوں سے یہاں پر ٹرسٹ کی اور سے بیٹھک بھی چل رہی تھی اور اب فیصلہ بلکل دیکھئے اب یہ نیپال سمیت گیارہ راجیوں سے شلائیں آ کر کے رام سیوہ پورم میں رکھے گئی تھی اور جو رام جنمبھومی تیر چیز ٹرسٹ کی دو دیوشیہ بیٹھک ہوتی ہے ہر دو ماہ میں وہ بیٹھک بھی چل رہی تھی اور بار بار رام جنمبھومی تیر چیز ٹرسٹ کے مہا سچیو چمپترائے بھی اپنی پریس وارتہ میں اکثر یہی کہتے آئے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب سے بڑا جو کوئی تازک ہے تو وہ ہے اب بھگوان رام لالا کی اچھل مرسی کس سے بنے گی آ تو ایسے میں ایسے میں اس پہ موہر لگا دی گئی کل رام جنمبھومی تیر چیز ٹرسٹ کی بیٹھک تھی ایسے میں اس کو اس پہ بھی موہر لگی ہے اور جو کرناٹک سے پتھر لاکے رکھے گئے تھے جو شلائیں کرناٹک سے آئی تھی اس پہ موہر رام جنمبھومی تیر چیز ٹرسٹ نے لگایا ہے اور اگر بات کریں کہ سبھی رام بھکتوں کو ایسی چیز کا انتجار تھا کہ بھگوان رام لالا کی جو ان کے آراد ہیں ان کے مرتی کیسی ہوگی بھگوان رام لالا سے گھر گرہ بن کر تیار ہے مکر شنکراتی کے دن بھگوان رام لالا کو ان کے گھر گرہ میں بیراجمان بھی کر دینا ہے تو ایسے میں جو رام بھکتوں کے من میں ایک اصطاہ تھا بھگوان رام لالا کے مرتی کو لے کر کے وہ پورا ہو گیا ہے اب بھگوان رام للا اپنے گرد گرہ میں ویراجمان بھی ہو جائیں گے جو کرناتک سے لائے گئے پتھر پر کام چل رہا ہے ویڈیانکوں نے اسے ہی پشتی کیا اسی پر موحل لگایا ہے کہ کرناتک سے جو شلائی ہیں وہ شام رنگ کی ہیں کہتے ہیں شام رنگ یعنی کہ بھگوان کرشن کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شام رنگ کے تھے تو شاملے رنگ کی یہ شلائے ہیں ہلکی کالے رنگ کی یہ شلائے ہیں اسی پر جو مورتی کالا کے ویڈیانک ہیں وہ پرشنچ کر رہیں گے اور اب اس پتھر کو تراشا جائے گا اور بھگوان رام للا کے آدم کت مورتی کی جو پاس ہو رہی تھی اس کا آکار دیا جائے گا بھگوان رام للا پانچ پھٹ کے ان کی مورتی بنائے جائے گی ان کے بال اوستہ کی مورتی بنائے جائے گی رام للا کھڑی ہوئی اوستہ میں ان کی مورتی ہوگی اور ان کا بچپنا جو کہتے ہیں کہ آیوتیا سے بچپن کی ایک چھوی ہے بچپن کا ایک چطر ہے وہ رام للا کے سب ہی بھکتر دیکھتے ہیں رام آر میں بھی بھگوان رام للا کے بچپن کا ہی وڑن ہے تو بھگوان رام للا کے بچپن کی مورتی بنائے جائے گی پانچ پھٹ کی وہ مورتی ہوگی اور شام رنگ کے جو پتھر ہیں ان سے تراشے جائیں گے مورتی کالا کے جو ویڈیانک ہیں وہ لگے ہوئے ہیں چمپترائے کا بھی یہی کہنا ہے بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لئے تمام جانکاریم کے لئے بھی